اسلام علیکم ورز آئیے سیکھتے ہیں آرگیننگ طریقے سے اپنے چینل کی گروتھ کیسے کریں اپنی ویڈیوز کو ٹرینڈنگ میں کیسے لائیں اپنی ویڈیوز کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں کیسے آپ اپنی ویڈیوز کے امپریشن کو آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بلکل لگل اور جنرل میتھوڈ ہوگا آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی لوگوں کو ایک انا ایک روپیہ بھی نہیں دینا لیکن بات میری دھیان سے اور گھر سے سننی ہے انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ کچھ چینل میں نے آپ کے سامنے یوٹیوب کا اپن کیا ہوا ہے اس میں یہ لاسٹ اٹھالیس ہارس کے جو ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے جو میں نے آپ کو چیزیں بتانی ہیں ان کو آپ نے کائنلی پانچ سے چھ چیزیں ہیں ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ آپ نے ایک مہینے کے بعد مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کے چینل پر ویڈیوز کی تعداد بڑی ہے یا نہیں لوگوں کی منتے مات کریں لوگوں کو ایک روپیہ بھی نہ دیں آپ خود سٹرگل کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کامیاب ہو جائیں گے تو چلیے میں آپ کو پریکٹیکلی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کو دیکھنا ہے بھی آپ کا چینل کس کیٹاگری کے ریلیٹر ہے ٹھیک ہے ہم ریسرچ میں جاتے ہیں آپ کا چینل جو ہے وہ آپ کس کیٹاگری کے اوپر کام کر رہے ہیں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کی کیٹاگری ویری امپورٹنٹ ہے اگر آپ کیٹاگری کے اوپر ورک نہیں کرتے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کہیں اور بٹک رہی ہوتی ہیں اور امپریشنز آپ کے خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ کا ٹیک کا چینل ہے تو آپ نے ہمیشہ کیٹاگری جو ہے وہ ٹیک کے حوالے سے ہی جو ہے وہ چوز کرنی ہے ہر ویڈیو کی لینگویج کو اس کے حساب سے یعنی اگر آپ لینگویج آپ کی اردو ہے یا پھر ہندی ہے تو لینگویج کو لازمی سلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو ہندی لوگوں کے سامنے جائے ہندی لوگ جو سنتے ہیں ان کے سامنے جائے اردو سنتے ہیں ان کے سامنے جائے تاکہ آپ کے امپریشنز جو ہے وہ خراب نہ ہو جن کو ضرورت ہے ان کے سامنے آپ کی ویڈیوز جائے اب لاکوں کی تعداد میں اگر آپ کے چینل پر یا آپ کی ویڈیوز پر امپریشن پڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ امپریشن کا فائدہ تو تب ہی ہے جب آپ کی زبان دیکھنے والے لوگ ہوں گے اگر کوئی بندہ گریزی بول رہا ہے اس کے سامنے آپ اٹھا تھامنیل چلا جاتا ہے ٹھیک ہے امپریشن چلا گیا اس نے سکرول ڈون کرنا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آنا تو کیا ہوگا کہ آپ کا وہ امپریشن زائع ہو جائے گا اب یہاں پر very important point دو چیزیں number one category سیلیکٹ کرنی ہے اور number two language کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جب ویڈیو کو upload کرنا ہے editing کے دوران ٹھیک ہے اب research میں آتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا کہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں top search میں یہاں پر وہ بتا رہی ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کا چینل جو ہوتا ہے وہ like trending میں کون سی ویڈیوز آنا چاہتی ہیں آپ کے چینل پر آپ کو چینل خود بتاتا ہے لیکن آپ لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے last پر یہ دیکھیں یہ top searches make money online no experience اب یہاں پر کچھ کیورڈز بھی دیئے گے اب یہ کیورڈز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کیورڈز کے related اپنے چینل پر ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز وائرل ہونے کا جو ہے وہ چانس ہے وائرل نہیں کہہ سکتے یعنی لوگوں کے سامنے جانے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں وائرل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس ویڈیو کے اوپر آپ کے ایک سو کلو یعنی ایک لاکھ لائک آ جائیں تو وائرل نہیں ہم کہہ سکتے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ رینک کر گئی ہے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو گئی ہے اچھا جی یہاں سے میں پتا چلا کہ کون سے کیورڈز ہمیں چاہیے نبو وال اس کے بعد آور ویو میں جاتے ہیں آور ویو میں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا کیا ہوگا ویو اپنے ویو نہیں دیکھنے آپ نے اپنے امپریشن دیکھنے ہم کونٹینٹ میں جائیں گے یہاں پر جیسے ہی ہم کونٹینٹ میں کلک کرتے ہیں تو یہاں ہماری ویڈیوز کے امپریشن آئیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر امپریشن کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ چھالیس ہزار یعنی یہ لاسٹ اٹھائیس دیر میں ڈیل لاکھ لوگوں کے سامنے ہماری ویڈیو گئی جس میں ہمارے ویوز کی تعداد پانچ ہزار تقریباً پانچ چھ ہزار کے لگ بگ رہی ٹھیک ہے اب یعنی ایورج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر سو میں سے ہماری ویڈیو کو دیکھنے والوں کی تعداد ہے تین تین ساڑھے تین لوگوں نے ہماری ویڈیو پر کلک کیا ہے اب یہ کوئی اتنی زیادہ اچھی پراغرس نہیں ہے ہماری یہاں پر اگر فائف پوائنٹ زیرو زیرو ہوتا ہے یعنی سو میں سے پانچ بندے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے تو آپ کی ویڈیوز جو تھی وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی ویڈیوز وائرل جائیں گی وائرل نہیں رینک جائیں گی میں غلط کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنا اب اس کے بعد تھوڑا سا نیچے سکرول لون کرنا ہے اب آپ کو یہاں سے آپ کے چینل کے بارے میں پتا چلے گا اب آپ کا چینل کس کی ورڈ پر رینک ہو رہا ہے اب آپ نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی اب یوٹیوب سرچ جو ہے آپ کا چینل جو ہے وہ سب سے زیادہ سرچ کے میں جب لوگ سرچ کرتے ہیں کوئی بھی آپ کے کی ورڈ کے حوالے سے یا آپ کی ویڈیوز کے حوالے سے تو آپ کی ویڈیو ساٹھ پرسنٹ سرچ میں آتی ہیں جب آپ کی ویڈیو ساٹھ پرسنٹ سرچ میں آرہی ہیں تو آپ یقینا کامیابی کی طرف روہ دمائیں لیکن مقصد مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ پنکچول ہو کے ورک نہیں کرتے آپ روزانہ کام نہیں کرتے آپ چار پائی دن جو ہے وہ گائب دے دیتے ہیں تیسر چوتھے دن پانچویں دن جا کے آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرنڈنگ میں جاتی ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں ویر ایمپورٹنٹ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں آپ نے آپ کو تبدیل کیسے کرنا ہے کہ ریگلر ہو جائیں چھے سے سات مہینے آپ نے ویڈیو کو روزانہ اپلوڈ کرنا ہے ایک صبح ایک شام شہ سے سات مہینے ریگلر ہو جائیں یہاں آپ کے ویوز کی تعداد پانچ ہزار آ رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ کی ویوز کی تعداد ڈیڑھ لاکھ ہو جائے گی اور یہ ایمپریشن آپ کے دس لاکھ پر پہنچ جائیں گے یہ آٹومیٹک آپ کے ایمپریشن بڑھ جائیں گے اور ایمپورٹن پوائنٹ جو مسٹیک آپ لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو میں یہاں پر جب کنٹنٹ اپلوڈ کرتے ہیں بہت ساری مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ لانگ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ شارٹس کا بھی پنگا لیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں شارٹس میں جاتے ہیں اور شارٹس ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں اب شارٹس ویڈیو اور لانگ ویڈیو میں کیا نقصان ہوتا ہے یوٹیوب نے شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ شارٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ویڈیو پر جو ہے ویوز بہت زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے جب آپ شارٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی لونگ ویڈیو پر زیرو ویوز آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا چینل نیچے بیٹھ جائے گا اونلی شارٹ کے حوالے سے اوپر چڑے گا اور کیا ہوگا کہ نقصان آپ کا چینل اتنا زیادہ اگر گرو کر بھی جائے آپ کے سبسکرائبے بڑھ بھی جائیں لاکھوں بھی بڑھ جائیں تو مسئلہ یہ بنے گا کہ آپ کو اسے ارننگ نہیں ہوگی آپ کے ارننگ کی تعداد بہت ہی کم ہوگی زیرو پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں تو اس لیے لونگ ویڈیو پر آپ نے ورک کرنا ہے لینڈس کیپ ویڈیوز جیسے یہ بنی ہوئی ہیں ان پر آپ نے کام کرنا ہے شارٹ ویڈیو پر آپ ایک الگ چینل بنائیں اور شارٹ صرف اسی کے اوپر اپلوڈ کریں اب تیسرا نمبر ایک اور ہے اگر آپ پوسٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے چینل پر ایک ہی چینل پر تینوں کام کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ پیسے اگر کمانے ہیں تو پھر آپ کو تین چینل الگ الگ چلانے پڑیں گے کیونکہ پوسٹ آپ نے کچھ اور کرنی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ویڈیوز جو تھیں لینڈسکیپ کچھ اور ہوتی ہیں شارٹ کچھ اور ہوتی ہیں اس لیے شارٹ کے لیے ایک الگ چینل بنا لیں اور پوسٹ کے لیے ایک الگ چینل بنائیں اب یہ ویڈی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اگر آپ ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے تو آپ یوٹیوب پر کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ کبھی بھی یہاں سے ارننگ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ تو یہ میں آپ کو ہنٹر پرسنٹ بتا رہا ہوں اگر آپ نے واقعی ارننگ کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں لینڈسکیپ ویڈیوز بنائیں اور ریگولر چھے سے ساتھ میں ہی نے محنت کریں دو تین ویڈیو ہر روز اپلوڈ کریں اور ٹرینڈنگ ٹاپک پر ویڈیوز بنائیں تو انشاءاللہ بہت جد کامیاب ہو جائیں گے محمد کرتا ہوں کہ آپ نے مرڈو ویڈیوز سے کچھ سیکھا ہے مزید بہترین اور اچھی ویڈیوز ریکھنے کے لیے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اپنے خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگا بان